اور میں ڈاکٹر توفیق انسائری صاحب سے ملتمیس ہوں کہ آئیں اور کتاب کے بارے بھی اظہار خیال کیجئے بہت بہت شکریہ بڑی نوازش خواتین و حضرات سلام رحمت و برکت شاعری دراصل عطیہ خداوندی ہے اور شاید اس عطیہ کا اظہار ہے ہماری روایتی شاعری بہت دور سے آ رہی ہے اور بہت دور جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یعنی پچھلی صدی میں اور اب بھی ماحولیہ کی شاعری مسائلی شاعری ترقی پسند شاعری اور ہر قسم کی شاعری اور نظموں کا احساس آگے بڑھتا ہے اور شاعر اسی کے اطراف تانے بانے بنتا ہے شفیق مرا صاحب ایک شاعر ایک دوست ہیں اور ان کو سننے کا کافی اتفاق ہوا مشاعر ساتھ ساتھ پڑھے اور بڑی اور باہر کے ماحول میں آپ نے اردو کی جو بنیاد رکھی ہے وہ خابل قدر ہے کہ آپ نے ایک تنظیم پر آغاز کیا اور پھر یعنی اپنی کتاب اب سامنے آئی ہے ان کی پہلی کتاب شہر مراد جو یقیناً خابل مبارک بات ہے میں دلی طور پر ان کے لیے یعنی دل سے مبارک بات پشکرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ آگے بھی اسی طریقے سے اپنی کتابیں لکھتے رہیں اور ان کی ایک بہتری نظم جو ہے اسی کے انوان سے دوسری کتاب آنے والی ہے اس کتاب کو میں نے بڑی توجہ سے پڑھا اور دیکھا اور اس میں بہت سارے شہر ایسے ہیں جو یقیناً یعنی خابل اعداد ہیں آپ بھی ان کو پڑھئے اور دیکھئے کہ بھائی آپ کیسا بحسوس کرتے ہیں کتاب تو آ جاتی ہے اور بہت سارے لوگ کتاب لے کر یوں ہی بازو رکھ دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب کوئی نہیں پڑھتا جو کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں سے منتخب اشار اپنی پسند کے دیکھیں اس پر غور کریں اور اس سے کوئی سباق حاصل کریں دراصل شاعر ایک پیغام دیتا ہے اور اس پیغام کو پھیلانے کا اور آگے لے جانے کا کام خاری کرتے ہیں اور اگر وہ کام ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ چند اشار ہی سے ہی کسی شاعر سے چند اشار یاد رہ جائیں اور اس کو آپ لے کر آگے چلیں تو اس سے کوئی سباق حاصل ہوتا ہے کوئی چیز سیکھتے ہیں اور شہر مراد میں یہ بات موجود ہے حالانکہ یہ ایک آوریچ بہت ہی یعنی باہر یہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ بھئی طویل کتابوں کے لیے پڑھنے جب تک کہ وہ خاص موضوعات پر نہ ہو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا خصوصیت سے شاعری کی کتابیں آپ نے بہت مناسب صفحات رکھے اور مناسب طریقے پر اپنی کتاب کو لانچ کیا ہے اور اس میں تمام دیگر حضرات کی اور خواتین کی آرابی شامل کی گئی ہیں جو یقینا خابل خدر ہیں اور ان کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس آنگل سے شاعری کو دیکھا ہے سمجھا ہے اور اس سے کس طب خاصل کرنے کے لیے اشارے دیئے ہیں مجھے زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے میں نے کتاب کو بڑی توجہ سے پڑھا اور دیکھا اور ابھی دکٹر افضل رحمان افسر صاحب نے اپنے پریزنٹیشن میں بہت ساری باتیں آپ کو شفیق مداد صاحب کے تعلق سے کہیں ہیں اور انہی پر غور کرنے سے مختصر مفید طریقے پر کہیں ہیں اور اس پر غور کرنے یقینا کسی شاعر کو سمجھنا کچھ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے وقت اور زمانہ لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جامع تعریف پیش کیا گیا ہے اور اس میں مزید مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بسے دوسرے حضرات بھی لائٹ میں موجود ہیں کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کہنا کافی ہے میں ایک بار پھر شفیق مداد صاحب کو دلی مبارکہ کہتا ہوں ساتھ ساتھ حضرت جناب کامران اسمان اور ہم شاعر عدیب اور انٹرنیشنل ٹیم کی کاوشوں کو سلام بھی کرتا ہوں کہ انہی کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہ ممکن ہو سکا کہ مناسب طریقے پر نہائی اچھے طریقے پر یہ بات آج کی تخیب کا انعخاد عمل میں آیا ہے اس سلح میں میں اپنی بات کا اختتام اس طرح کروں گا کہ چند تہیئے کی اشار جس کو ابھی آپ نے ملعظہ کیا ہے مزید شاعر اس میں ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ اپنے انداز پر پڑھ دوں گا تاکہ یہ بات گفتگو تمام ہو جائے ملعظہ فرمائیں رونمائی کا سلیخے سے ہوا جو انعخاد رونمائی کا سلیخے سے ہوا جو انعخاد خوش ہیں اہلِ انجمن یہ اشارے ہیں یہ اشارے سمجھئے خوش ہیں اہلِ انجمن اور دیکھنے والے ہیں شاد آج یہ جو مناخت کی کامران عثمان نے مدتوں باقی رہے گی اس پیزیرائی کی آد اور دیکھیں صاحب بدتوں باقی رہے گی اس پیزیرائی کی آد شیر دیکھیں اس کتاب شیر کو حاجت نہیں تعریف کی اس میں سب کچھ آگیا ہے اس کتاب شیر کو حاجت نہیں تعریف کی اس کا ایک ایک شیر خود ہی لے رہا ہے اپنی داد واہ 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 اس کتاب شیر کو حاجت نہیں تعریف کی ایسی کتاب ہے بھائی کہ بھائی پڑھتے جائیے مزہ لیتے جائیے اگر لینا چاہیں اس کی اس کا ایک ایک شیر خود ہی لے رہا ہے اپنی داد اور آخر میں ارس کیا ہے اس میں فکر و فن ہے شامل وہ جو لائے ہیں شفیق اس میں فکر و فن ہے شامل وہ جو لائے ہیں شفیق شیر و حکمت سے بھرا ہے وقت کا شہر مراد واشا شیر وقت کا شہر مراد رونمائی کا سلیخے سے ہوا جو انقاد خوشہ ہے لہنجبن اور لکھنے والے ہیں شاد بہت بہت مبارک بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت توازش اظہارے خیال کر رہے تھے شہر مراد کے لیے ڈاکٹر توفیر پنساری صاحب اور میں یہ ہماری کتاب کی تقریبیں پذیر آئی شہر مراد کی تقریبیں پذیر آئی جو ڈاکٹر توفیر پنساری صاحب مہمانے کو